اچھا بھئے آج اس میں موصول کی ترکیب کریں گے بھئے آپ نے پڑھا معرفہ کی اقسام کے اندر کے اس میں موصول معرفہ ہوتا ہے یاد رکھو ہر موصول کے لیے سلے کا ہونا ضروری ہے بھئے ہر اس میں موصول کے لیے سلے کا ہونا ضروری ہے تو جب بھی جملے کے اندر اس میں موصول آ جائے ہمیشہ اس کا صلح ساتھ آئے گا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس میں موصول تو آ جائے اور اس کا صلح نہ ہو گئے اس کا صلح نہ ہو گئے اور یاد رکھو اس میں موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہو گا جملہ ہو گا اس میں موصول کا صلح ہمیشہ جملہ ہو گا اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ جملہ مستقل ہوتا ہے وہ کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں لیکن آپ یہاں جملے کو جڑ رہے ہیں اس میں موصول کے ساتھ اور اس کے لیے صلح بنا رہے ہیں تو ربط چاہیے اور وہ کیا کہلاتا ہے عائد بھئی تو جملے کے اندر صلح کے اندر ضرور کوئی ایسی ضمیر ہونی چاہیے جو کس کی جانب لوٹے موصول کے جانب لوٹے موصول کے جانب تو میں نے کیا ذاتہ لکھوایا کہ ہر اس میں موصول کے لیے کیا چاہیے صلح چاہیے کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس میں موصول تو آ جائے اور آگے اس کا صلح تو جب بھی موصول آئے ساتھ ہی آگے صلح ہوگا اور صلح ہمیشہ جملہ ہوتا ہے دراصل یہ اس میں موصول کے اندر ابحام ہوتا ہے اور اتنا زیادہ ابحام ہوتا ہے کہ جملے کے بغیر وہ دور ہی نہیں ہو سکتا جملے کے بغیر دور ہی نہیں ہو سکتا تو اس کا صلح ہمیشہ جملہ ہوگا تو جب بھی اس میں موصول آئے پہلے اس کا صلح تلاش کریں بھئی اور صلح ہے جملہ اور جملہ ہے مستقل کسی سے جڑنے کا محتاج نہیں اپنا معنی پورا ادا کر رہا ہے اور آپ اس کو بنا رہے ہیں صلح تو ربط چاہیے تو عموماً کیا ہوگی ایک ضمیر ہوگی جو کس کی جانب راجے ہوگی اس میں موصول کی جانب بھئی اور میں نے آپ کو ایک یہ بات بھی بدلائی تھی کہ ظرف مستقر چار جگہ آ سکتا ہے بھئی وہ چار جگہیں یاد ہیں بھئی ایک ظرف مستقر کہاں سکتا ہے حبر کے مقام میں اور دوسرا صفت کے مقام میں اور تیسرا حال اور چوتھا صلح یہ چار مقامات ہیں جہاں ظرف مستقر آئے گا یعنی جار مجرور کا متعلق محضوب ہوگا بھئی ان چار جگہوں میں آ سکتا ہے ظرف مستقر اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اس ظرف مستقر جو ہے جار مجرور جو ہے اس کا متعلق فیل بھی نکال سکتے ہیں اور مفرد بھی نکال سکتے ہیں فیل نکالیں گے تو وہ جملہ بنے گا اور مفرد نکالیں گے تو وہ شب جملہ بنے گا جملہ نہیں بنے گا لیکن یاد رکھو اس میں موصول کے بعد جوزہ جار مجرور آ جائے صرف جار مجرور ہو سلح کے اندر اور کچھ نہیں ہے سلح کے اندر صرف کیا ہو جار مجرور ہے تو پھر اس کے لئے متعلق ہمیشہ فیل نکالیں گے کیوں کیونکہ موصول کا سلح ہمیشہ کیا ہوا کرتا ہے جملہ ہوتا ہے تو ہمیں جملہ چاہیے اور موصول کے بعد صرف جار مجرور ہیں اگر یہاں پر آپ ثابت وغیرہ نکال دیتے ہیں تو یہ تو مفرد بن جائے گا اور ہمیں تو کیا چاہیے پورا جملہ چاہیے صورت سمجھ میں آگئے ہوئے تو وہاں پر فیل نکالیں گے اوہ مومن وہاں اسم بھی نکال لے گا لیکن آسان یہ ہے فیل نکالا جائے اگر اسم نکالتا ہے تو پھر اس کے لئے اسے مبتدہ نکالنا پڑے گا مبتدہ الگ محضوث نکالے گا اور اس کے لئے متعلق تو الگ نکالے گا صورت سمجھ میں آئی چاہیے ہمیں جملہ کہنے کا مطلب یہ ہے بھئی جملہ چاہیے صورت سمجھ میں آئی بھئی جملہ چاہیے اور میز یہ بھی یاد رکھیں ایک موصول کے کئی صلح آ سکتے ہیں موصول ایک ہی ہے اور صلح آگے دو بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی لیکن عمومن ایک ہی آتا ہے عمومن جو آتا ہے ایک ہی صلح ہوتا ہے لیکن کبھی کبار دو بھی آ جاتے ہیں موسیقی موسیقی اچھا اور اس کا ترجمہ عمومن وہ جو کے ساتھ کریں گے وہ جو کے وہ جو کے اچھا تو یہاں تک یہ بات ہوئی بھئی کہ موصول کے لئے ہمیشہ صلح چاہتا ہے تو موصول کو چاہے آپ جملے میں مبتدہ بنانا چاہیں چاہے اس کو آپ خبر بنانا چاہیں چاہے اس کو فائل بنانا چاہیں چاہے مفہول بنائیں چاہے موصول بنائیں چاہے صفت بنائیں جو بھی آپ نے بنانا ہے یہ ہمیشہ پہلے کس کو چاہے گا سلے کو پہلے اس کا صلح لاؤ پھر اس کے بعد اس کو مبتدہ بنا دو پھر اس کو خبر بنا دو یا صفت وغیرہ بنا دو تو جب بھی اس میں موصول آئے پہلے کس چیز کو دیکھنا ہے سلے کو ساکھ ملاو اور پھر اس کے فائل مفہول مبتدہ بنا دو اور یاد رکھو سلے کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا سلے کے لئے کوئی محل عراب نہیں سلے کے لئے کوئی محل عراب نہیں ہوتا اچھا گئے اب کچھ ترقیبیں کر لیجئے جا اللہ دی جا اللہ دی زراب کا زراب کا فیسو فیسو جی کون کرے گا ترقیب جنہیں نہیں آتی پہلے صرف وہ ہاتھ اٹھائیں بھائی جی کی جی بھائی جا افیل جا افیل جا افیل جا اعراب مجرور تقدیرا مجرور مجرور آپ نے کیوں کہا جی جی جب تلفز کر رہے ہیں تو پھر تقدیرا کیسے کہہ رہے ہو پہلے تو یہ بتائیں نا مجرور آپ نے کیوں کہا تقدیر کی بات تو ہم بعد میں کریں گے مجرور کیوں ہے جی اور کون کرے گا جی جا افیل اللذی اللذی اس میں موصول مرفو محلن جی مرفو کیوں کہا شابش اس نے جاہ کے لئے کیا بننا ہے فاعل بننا ہے اور فاعل مرفو ہوا کرتا ہے اور مرفو کونسا کہا آپ نے محلن کیوں کہا کیونکہ یہ مبنی ہے اور مبنی کا یاراب کیا ہوا کرتا ہے محلن آتا ہے شابش بھئی دیکھا تھوڑا ترجمے میں بھی تو غور کرو جا اللذی آیا وہ جو بن رہا ہے یعنی ترجمہ بھئی تو کچھ ترقیب میں ترجمے پہ دیکھ لو وہ آپ کو اسی وقت بیادہ غور کرنے کی ضرورتی نہیں پڑے گی کیسے خیل کے لئے فاعل کون بن رہا ہے جو مرفو محلن اس میں موصول آگے ضربہ فیل اعراف ہوا ضمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فاعل جو کاف ضمیر منصوب محلن مفرول بھی شابش بھئی کیونکہ فیل کے ساتھ ملی ہوئی ہے ازم کے ساتھ ملی ہوتی تو کیا ہوتی پھر مضافلے بنتی تو یہ منصوب ہے بھئی مجرور آپ نے کیسے کہا تھا اللہ زی کو بھئی اللہ زی مجرور تو وہ ہوتا ہے جس سے پہلے حرف جر آئے یا اس سے پہلے مضاف آئے تو اللہ زی سے پہلے نہ کوئی حرف جر ہے نہ مضاف ہے مجرور کا تو آسانی سے پتا چل جاتا ہے معلوم ہوئی مجرور تو بن ہی نہیں سکتا اچھا بھئی کیا آپ نے کہا کافز امیر منصوب محلن مفعول بھی فی جارہ کونسا مجرور اس سوقی مجرور لفظا مجرور کیوں کہا آپ نے کیونکہ اس پر حرف جرد آسل ہوا ہے تو مجرور تو یہ ہے ہی باقی لفظا کیوں کہا کس چیز پر کسرہ پر کیا ہو رہا ہے تلخص کر کے دکھائیں فی السوقی دیکھا کسرہ پر تلخص ہو رہا ہے جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے جی جا فیل کے ساتھ متعلق ہوئے بھئی جو پہلے قریب ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرو پھر دور کی طرف جایا کرو جو قریب ہوتا ہے بھئی اس کے جوڑنے کی کوشش کرو اور بائید کے ساتھ پھر بعد میں کوشش کرو دیکھو کس کے ساتھ بہتر بنتا ہے جی یہ متعلق ہوا زہرابہ کا زہرابہ فیل کے ساتھ شاہرابہ فیل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلح ہوا اس میں محصول کے لئے بھئی آپ نے کیسے صلح بنا دیا وغیر رفت کے بھئی جملے کو کیسے جوڑ دیا ہاں زہرابہ کے اندر جو ہوا زہرابہ کے اندر جو ہوا زمیر تھے وہ کس کو لوٹ رہی ہے فاعل کی زمیر وہ اللہ دی کو اور زمیر مرجع میں مطابقت بھی ہے بھئی ہوا زمیر اللہ دی کو وہ بھی مفرد مذکر ہے یہ بھی مفرد مذکر پھر اس کے بعد اللہ دی بھئی اس میں محصول اپنے سلے سے مل کر کیا بنا جا کے لئے فاعل بنا جا کے لئے جی فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ دیکھو صرف ایک فیل ہے ایک فاعل ہے تاکہ اجزاء مل گئے محصول کے ساتھ فیل اپنے فاعل کے ساتھ مل کا جملہ فعلیہ حبریہ ہوا ترغمانگی سے پڑھئے بھئی جا اللہ جا اللہ زہرابہ کا فی السوق ترجمہ کیجئے بھائیہ آیا اللہ وہ شخص جا اللہ آیا وہ جو کہ زہرابہ کا کہ پیٹائی کی گسن تیری فیسو بازار میں آہ وہ شخص آیا جس نے بازار میں آپ کی پیٹائی کی تھی بھائی سمجھ میں آیا بھائی آگلہ جملہ لکھئے بھائی اشترائی 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 ادار ادار التي التي رأیتاها رأیتاها فی یوم فی یوم رأیتا لقیط 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 زید زید لقیط زید فی فی چلیے جی اب کون کرے گا ترکیب بھئی جن کو نہیں آتی وہ ہاتھ اٹھائیں بھئی جی کیجئے بھئی اشتارائی تو فیل با فائل دیکھنا بھئی کتنا لمبا جملہ ہے اجزاء پس میں جڑتے چلے جائیں گے اشتارائی تو فیل با فائل فائل بتاؤ تو صحیح کیا ہے کونسی ضمیر تاز امیر مرکو محلن اس کا فائل جی ادھارا منصوب لفظا منصوب کیوں کہا آپ نے بھئی اس نے کیا بننا ہے فائل آ چکا اب مفعول آیا جی منصوب لفظا ہے تلفز ہو رہا ہے بھئی اس کو کچھ بناو تو صحیح آپ آگے چلے گئے ہاں ادھارا منصوب لفظا محصوف آپ کو کیسے پتا چلا محصوف ہے یہ شاورت ادھار بھی معرفہ آگے اللہ تھی اس میں محصول بھی معرفہ اور معرفہ کے بعد معرفہ ہے تو عموماً کیا بنیں گے محصوف صفت بھئی اور یاد رکھئے ادھار کیلئے اس میں صفت اللہ تھی معنص ہے کیونکہ دار کا لفظ عربی میں معنص ہے سماعی ہے بھئی جی اللہ تھی اس میں معصول بھی معصول کیوں کہا آپ نے شاورت محصوف صفت کا اعراض ایک ہوتا ہے تو ادھار منصوب تھا اللہ تھی بھی منصوب ہاں وہ لفظا تھا یہ محلن جس سے کوئی فرق نہیں بڑھتا رأيتها رأيت فیل بفاعل بہت وی رأيت فیل بفاعل شاورت پہل بتلاو اس میں تاز امیر اسکیندر مرفوح محلا فاعل شاوش ہا زمیر منصوب محلا مفعول به بی في جارا جونی منصوب مجنوب لفظا یہ جی مجرور لیوم مجرور لفظا شاوش بیوم ہے نکرہ اور نکرہ کے بعد کیا رہا ہے فیل تو اس کو کیا بنائیں گے موصوب شاوش تو یوم مجرور لفظا موصوب لقیتا لقیتا خیل بفاعل تابدیل مرفوح محلا فاعل لقیتا خیل بفاعل اسکیندر تاز امیر جو ہے مرفوح محلا فاعل زیدن منصوب لفظا مفعول بھی زیدن دیکھا خاعل آگیا تھا تو اب آگے کیا آئے گا مفعول زیدن منصوب لفظا مفعول بھی فی جارہ فی جارہ شاوش بشاوش بیوم مجرور محلا جارہ مجرور مل کر یہ متعلق ہوئے لقیتا خیل بفظا محلا استعمل کر یہ جملہ شید یا قبریہ ہو کر یہ صفت و یوم بھئی دیکھا آپ پھر وہی ابھی تک بار بار ہر ایک اسی طرح کر رہے ہر ایک بھئی جملے کو جب جوڑو تو پہلے آئی تو بتل آیا کرو اس میں استاذ امیر جو ہے ہاں یہ استاذ امیر مخاطب والی یہ کس کو لوٹ رہی ہے بھئی کس کو لوٹ رہی ہے یوم کو میں کتنی دفعہ بتا جکا ہوں بار بار بتلا رہا مرجہ صرف غائب کی ضمیر کا ہوتا ہے مخاطب یا متقلم کی ضمیر کا مرجہ نہیں ڈھونڈا جاتا متقلم آپ خود ہیں مخاطب آپ کے سامنے کھڑا ہے وہاں مرجے کی ضرورت نہیں ہیں بھئی غائب کی ضمیر کا مرجہ چھئی ہوتا ہے اس سے کون مراد ہے کس کو لوٹ رہی ہے جے عائد نہیں بتلایا آپ نے ابھی تک پھر کہہ رہے ہیں تاز امیر ابھی میں نے کہا یہ عائد باننے نہیں سکتے کوئی غائب کی ضمیر نہیں آگے فی ہی کے اندر کونسے ضمیر ہا بھئی ہے فی ہی کے ساتھ بھئی ایک ہی تو غائب کی ضمیر ہے اس کو تو دیکھو پہلے کہ یہ جوڑ اس کو لوٹتی ہے یعنی فی ہی ہا ضمیر کس کو راجے یوم کو بھئی جے تو معنی کیا ہوا فی ہی ای فی یوم فی ہی ای فی یا فی الیوم اچھا اب جوڑ کے دیکھو یہ جڑتا بھی تھا یعنی لقیتو سے لقیتا سے لقیتا زیدن فی فی الیوم یا فی یوم جی لقیتا زیدن تو نے زید سے ملاقات کی فی الیوم اس فی الیوم اس دن میں جی دیکھا جڑ رہا ہے شاوٹ فیل اپنے فائل مفہول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صفت ہوئی موصوف کے لئے تو اس جملے کا کیا اعراب ہوا بھئی یہ بھی مجرور ہے محلن کیونکہ موصوف یوم کیا تھا مجرور تھا تو صفت بھی مجرور جی موصوف صفت مل کر یہ مجرور ہوئے فی کے جی جار مجرور مل کر متعلق ہوئے رائی تا فیل کے ساتھ جی رائی رائی تا فیل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی خبریہ ہو کر صلاح ہوا کس کے لیے اس میں موصول کے لیے پھر وہ غلطی جو میں بتلا رہا ہوں کوئی ربط نہیں دیا کوئی عائد نہیں بتلا بس صلاح بنا دیا تو آسان طریقہ یہ ہے جو غائب کی ضمیر آتی جائے اس کا مرجع تلاش کرتے جاؤ یہ کس کو لوٹ سکتی ہے جو کیا جائے جس کو اس کی مہارت ہو گئی وہ آرام سے ترکیب حل کرتا چلا جاتا ہے جس کی توجہ نہیں ہوتی کہ ضمیر غائب کی آتی جا رہی ہیں وہ ترکیب آپ کرتے جائیں آگے چلتے جائیں کہاں ربط آ رہا ہے کہاں نہیں آ رہا کوئی ترکیب پوری نہیں ہوگی تو جو غائب کی ضمیر آئے پہلے وہی مسئلہ حل کریں یہ دیکھیں تو صحیح لوٹ کس کو رہی ہے ہاں اس جملے میں ایک غائب کی ضمیر آئی ہے ہاں وہ کس کو لوٹ رہی ہے اللہ تی بھی مونت ہاں ضمیر بھی مونت کی مرجع سے مطاوقت ہے جی تو یہ فیل اپنے فائل مفہول بھی اور مطالق مل کا جملہ فعلی خبری ہو کر صلح جی ات کا اعراب کیا ہے اس جملے کا منصوب کیوں ہے ادار کے لئے یہ صفت بانگوا ہے کیوں بھئی میں صرف رائع اتہا کی بات کر رہا ہاں تو اس کا اعراب کیا ہوگا با اس کا کوئی محل اعراب یہ صفت تو نہیں صفت ہوتی تو پھر موصول والا اعراب ہم اس کو بھی دیتے یہ تو صلاح ہے بھئی موصول اپنے سلے سے مل کر شابش موصول اپنے سلے سے مل کر اب کیا بنا بھئی صفت صفت بننا تھا بھئی اس نے لیکن بغیر سلے کی یہ صفت نہیں بن سکتا اگر یہ فائل بھی بن رہا ہوتا تو بغیر سلے کے نہیں بن سکتا تھا تو یہ صفت ہوا عدار کے لئے موصول 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 اپنے صفت سے مل کر یہ مفہول بھی ہوا اشترائی تو فیل کے ساتھ کے لئے دیکھو سنو صرف تین تو جز تھے سارے جملے میں فیل اپنے فائل اور مفہول بھی سے مل کر کیا ہوا جملہ فیل یا خبر یا ہوا از ذرا اس کو روانگی سے پڑھو بھئی فی یومی کیوں پڑھتے تنمین کیوں گرائی آپ نے تنمین تو اضافت کی وجہ سے گرتی ہے یا لفلام کی وجہ سے ہاں فی یومین پڑھو بھئی کیوں تنمین گرائی اشترائی تدار اللہ تیر آئیت ہا فی یومین جے اچھا یومین کے آگے کیا آیا بھئی لام آیا اب کیا کریں گے یوم اللہ سیت اشترائی تدار اللہ تیر آئیت ہا فی یوم اللہ سیت زید فی ہی جے اب ترجمہ کیجئے میں نے خریدا ایسا گھر ایسا کیوں کر محسوس صفت نہیں ہے وہ گھر میں نے خریدا وہ گھر جو کہ دیکھا جو نے اس کو اس دن میں جس ملاقات یہ تُو نے زید کے ساتھ شاہر اشترائی کو خریدا میں نے ادار اللہ تی وہ گھر جو کہ رائی تہا کہ دیکھا تھا تُو نے ہا اس گھر کو کہ دیکھا تھا تُو نے اس گھر کو فی یوم اس دن کے ایسے دن کے اندر لقیت زید ملاقات کی تھی تُو نے زید کے ساتھ فی اس دن یعنی جس دن تُو نے زید سے ملاقات کی تھی اس دن جو نے گھر دیکھا تھا وہ گھر میں نے خرید لیا ملاقات 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 کونسا سیغہ ہے ملاقات دو میں سے یا بارہ میں سے دو میں سے اور دو میں سے ہو تو فائل آگے آسکتا ہے یا نہیں آسکتا آسکتا تو فوراں یہ حکم نہ لگائیں فیل با فائل آگے دیکھنے کوئی فائل تو نہیں ملاقات فیل شاوش الفارت دیکھا ملاقات فیل بھی مونس الفارت بھی مونس ترجمہ بھی غور کریں گے آپ بعد میں دیکھیں گے فائل بان رہ ملاقات فیل الفارت مرفو لفظان ہاں اس میں فائل بننے لیکن ابی نہ بنا فائل نہ کہو بھئی ہاں موصوف آپ کو کیسے پتا چلا موصوف ہے مارفہ کے بعد آگے پھر مارفہ رہی صفت آ رہی ہے جی اعراب آگا اللہ کیا ہے منصوب محلن موصوف مرفو اور صفت منصوب بھئی کیا وجہ جی اللہ کیا اعراب اعراب کیا بنا رہے ہو بھئی ابھی آپ نے بتایا ہے الفارہ موصوف اللہ تھی اس کی صفت اب آپ کہہ رہے ہیں یہ منصوب ہے بھئی مرفو محلن شابش موصوف صفت کہے خراب ہوتا ہے اس میں موصول اللہ مرفو محلن اس میں موصول ضرب تفقیل بفاعل تازمیر اس کے اندر مرفو محلن اس کا فاعل ہاں امیر منصوب محلن مفعول بھی پھر تھیر دیکھا غائب کی زمیر آگئی مرجع نہیں تلاش کرتے آگے چلتے جاتے ہیں بھئی بھئی کس کو راجے ہے الفارا کو راجے اچھا چلیے آگے چلتے جائے آگے مجرور کس کو کہتے ہیں جس اس کے آخر میں واؤ علیف یا یا جائے بھئی سمجھ میں آیا تو یہاں خاضی اس کی مثال ہے اس کے آخر میں یا ما قبل کا سرہ ہو اسے اس میں منخوص کہتے ہیں بھئی اور تو یہ ایسا ہے بھئی اس کے آخر میں تعلق مقصور آ رہا ہے اس میں مقصور ہے جی جار مجرور مل کر مطالق کوئے ضرب تھا فعل کے ساتھ فعل اپنے فائل مقصور مقصور مل کر اللہ ہوا اندفیس موسیق فعل اپنے فائل مفعول بھی مفعول فی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلی حبر ہو کر صلاح ہوا کس کے لئے اللہ اس میں موسیق کے لئے پھر کوئی آئی نہیں بتلایا ہونے بھئی ضرب تک کے اندر کون سی ضمی روا کرتی ہے بھئی پہلے تو کچھ اور بتا کر گئے تھے تا 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 بتائی تا 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 اس میں موسیق اپنے صفت مل کر یہ صفت ہوئی کس کے لئے بھئی موسیق موسیق کے لئے موسیق اپنی صفت سے مل کر فائل ماتا فیلے لازم میں صرف فائل چاہتا ہے مفہول چاہتا ہی نہیں مر گیا وہ مر گیا نیک لحظ آیا کوئی میں نے کیا کہا تھا فیلے لازم فیلے متعدی کی پہچان کس سے ہوگی فیلے متعدی کے ترجمے میں نیک لحظ آئے گا اور یہاں وہ مر گیا کوئی نیک لحظ آیا نہیں تو یہ فیلے لازم ہے تو مفہول کیوں بناتے ہو اللہ تی کو تو موسیق اپنی صفت سے مل کر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر دو جوز ہیں جملے کے بس سمجھ میں آیا جملے میں دو چیزیں آئیں ایک فیل ایک کا فائل باقی کچھ بھی نہیں ہے وہ سارا اسی کے صلاح بن گیا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فیل خبری ہوا ترجی روانگی سے پڑھ ترجمہ کیجئے مر گیا الفارہ متعین چوہ ہے لفلام آیا مر گیا وہ چوہ اللہ ترجمہ جو کہ زارا بتا پیٹائی کی ہا اس کی تُو نے اليوم آج کی دن بلا سا کس کے ساتھ مر گیا وہ چوہ جسے مارا تُو نے آج کی دن لٹھی کے ساتھ بھئی ترجمہ سمجھ میں آیا بھئی جی چلئے بس کرتے ہیں بھئی چلئے دعا قرنے الحمدلللہ عبدالعالم موسیقی 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 اپھئی اپھئی اپھیک ساتھ نیبی دعا کا کہا بھئے اُن کی والدہ سبت بیمار ہیں بہت زیادہ بیمار ہیں بھئے دعا کریں اللہ اُن کی والدہ کو صحط نصیب فرما اے اللہ اے اللہ اُن کو صحط نصیب فرما اے اللہ شفاء کامر عاجل نصیب فرما بھئے مات اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے بھئے اے اللہ اُن کی والدہ قصائے اُن کے سر پر تعدیر قائم و دائم فرما اے اللہ اس علم دین کی برکت سے اے اللہ آپ کے اتنے اولیانیں آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اے اللہ یقین ہے یہ طلب آپ کے اولیاء ہیں اے اللہ ان سب کے وسیلے سے ان کی برکت سے ان کی والدہ صحت اور عفیت نصیب فرما اے اللہ ان کا سایہ ان کے سب و تعدیر قائم و دائم فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں جن کے والدین زندہ ہیں اے اللہ ان سب کا سایہ ان کے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اللہ سب حاضرین کی تمام حاجات پوری فرما اللہ سب کو والدین کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اللہ حاضرین میں سے بھی کوئی بیمار ہے اللہ یا ان کے سروں میں کوئی بیمار ہے اللہ سب کو شفا نصیب فرما اللہ سب کو شفا نصیب فرما اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ سب کی مشکلات حل فرما اے اللہ مجاہدین کی خصوصی نصرت فرما اے اللہ ان کو حمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ دل منان اسلام کو ذلیل اور اسوا فرما اے اللہ اس قطعے کے اندر بھی دین اسلام کی حفاظت فرما اے اللہ جو اسلام کے خلاف جس شکل میں بھی مصروف ہیں اللہ ہم سب کو ذلیل و رسوہ فرما اے اللہ جلد مجاہدین کے وسیلے سے ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کو ذلیل و رسوہ فرما اے اللہ ادمی نام و سکون نصیب فرما اے اللہ خوشی نصیب فرما اے اللہ زمان طلبہ جتنے میرے تلام ازاہ ہیں اللہ سب کو خوشی نصیب فرما اے اللہ سب کی پریشانی اور تقالی حضور فرما اے اللہ سب کو وصیح حلال و رسوہ نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما صل اللہ تعالیٰ عنہ در خطہ محمد موسیقی 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 موسیقی